بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سندھ اربن گریڈویٹ فورم کا کنونچن ہے اور یہ خالصتاً مہاجر قومی مومنٹ کا کوئی اجتماع نہیں ہے یہ ہمارے ایک آپ پارٹی کا حصہ سمجھیں سندھ اربن گریڈویٹ فورم یہ ان کا کنونچن ہے اور یہ کتن فوقتن ہم اس کو مناخت کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم اپنی جماعت میں ان لوگوں کو شامل کریں جو ایٹیز کم از کم گریڈویٹ ہوں تاکہ ہم اپنی قوم کی جس کا یہ خاصہ ہے صحیح طور پر ہم نمائندگی کر سکیں اپنی قوم کی یاد رکھئے ہم ایک ایسے پلیٹ فورم سے جتو جہد کر رہے ہیں جس کے رہنما نے اپنی پوری زندگی اپنی جوانی اپنی پورے شب و روز اس قوم کے خاطر وقف کیے اور میرا اور آپ کا ہم دونوں کا یہ فرض ہے اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ رہے ہیں اور اپنی قوم کے لئے ایک قدم بھی بڑھائیں تو وہ بھی الحمدللہ اس جتو جہد میں شمار ہوگا جو جتو جہد ہمارے باقی ساتھیوں نے جو سینئر ساتھی ہمارے کرتے ہوئے آئے ہیں اور جو ہمارے چہیست ساتھیوں نے کیے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کسی نے لکھا تھا کہ حقوق کے لئے طاقت ضروری نہیں حقوق کے لئے حمد ضروری ہے حمد ہونی چاہیے ورنہ طاقتور لوگ بھی اگر حمد نہیں ہو تو طاقت کو وہ سمجھتے نہیں اور اپنی طاقت کو لے کے اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہیں آپ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کا اس ملک میں خاصہ رہا ہے باقی قومیں ہماری قوم کی مثالیں دے دے کر اب یہ سمجھنے لگ گئی ہیں کہ یہ قوم اب سو گئی لیکن میں نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم نہ سوتی ہے نہ جاکتی ہے ہماری قوم ایک ایسی قوم ہے جو آپ اس قوم کو کسی ذات میں کسی بھی آپ اس کے آپ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے یہ قوم میں اپنے طور پر ایک بات کہنا چاہوں گا یہ ایک کیفیت کا نام ہے یہ کیفیت کب کیا ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتا یہ مہاجر قوم اس برہ سخیر سے تعلق رکھتی ہے جس کے لیے آج اس ملک میں جو لوگ جس کو فرزند زمین کہتے ہیں وہ مثالیں دیتے ہیں اور الحمدللہ ان کے پاس مثالیں ہی ہماری قوم کی ہیں اور کسی قوم کی مثال نہیں ہے ان کے پاس اگر وہ اگر وہ شجاب کی دلیری کی مثال دیتے ہیں تو ٹیپو سلطان کو لیتے ہیں اگر وہ علمی مثال دیتے ہیں تو سید احمد خان کو لیتے ہیں بھائی اگر ہماری تاریخ اور کسی اور کی تاریخ میں کسی قوم کی برائی کرنا نہیں چاہوں گا اس پریٹ فارم سے لیکن میں یہ صرف اپنا سرفقر سے بلند کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کا اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جس قوم کی مثالیں یہاں فرزندے زمین دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو پہچانیں باقی میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا آپ اور شیئرمن صاحب کے درمیان ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گا ایک ہمارے بڑے مدبر ہمارے سیاسی رہنمہ گزرے ہیں گزرے کیا ہیں ابھی ان کا عدب سے اترام سے نام لوں گا کیونکہ ہمیں یہ بہت سختی سے ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کسی بھی رہنمہ جو مہاجر سیاست کر چکے ہیں آپ نے ان کے لیے کوئی کس طرح کی الفاظ نہیں نکالنے اور میں بھی انشاءاللہ نہیں نکالنوں گا لیکن میں فاروق ستار بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے پچھلے دنوں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر ان لوگوں کی شمولیت کروائی جو پہلے چار دفعہ شمولیت اختیار کر چکے تھے مختلف فورم پہ اور جن کا تعلق ہماری پارٹی سے کبھی بھی نہیں رہا اگر تھوڑا بہت رہا ہے تو اس کے بعد وہ کسی اور جماعت میں چلے گئے اور نکالے گئے ہماری جماعت سے سرپچن کی بنیاد انہوں نے ہمارے رہنمہ کے لیے کہا کہ میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی میں واپس آ جائیں آپ کی پارٹی ہے کیا آپ کی پارٹی جس کو آپ متحدہ قومی مومنٹ کا نام دیتے ہیں اس پارٹی میں واپس آ جائیں مجھے وہ صرف فاروق ستار بھائی سے درخواست ہے کہ وہ صرف یہ بتا دیں کہ ہمارا لیڈر جناب آفاق احمد بھائی کس وقت متحدہ قومی مومنٹ میں تھی واپس تو آپ آئیں جس پلیٹ فارم سے آپ نے اپنی سیاست شروع کی جس پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو پہچنوایا جس پلیٹ فارم سے آپ کو آگے رکھ کر لوگ ہمارے نوجوان شہید ہوئے اس نام سے پڑھتے ہیں آپ ہیں اس نام سے منکر آپ ہیں اور پھر بہتے ہیں کہ واپس آجیں وہ بھائی واپس آپ آؤ آپ اس تحریک میں جو ماجر نام سے شروع ہوئی تھی وہ آج تک قائم ہے اور الحمدللہ میرے لیڈر نے قائم رکھی ہے میرے لیڈر نے اس نام کو زندہ رکھا ہوا میرے لیڈر نے وہ پرچنوا پر رکھا ہوا ہے میں الحمدللہ میں یہ پھر کہوں گا کہ میں اس پلیٹ فارم سے اس جماعت میں آکے اپنے آپ پر اتنا فخر کرتا ہوں اس لیڈر کے سیرے سایہ میں کام کرنے کو میں اپنے آپ کو یقین کریں کہ میں ایسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوا درخواست ہے ان نوجوانوں سے بھائیوں سے بہنوں سے آپ اس خواست کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھتے ہیں یا کوئی کسی کو پیغام دیتے ہیں کسی کو میسیج دیتے ہیں تو آپ کا یہ ایفرڈ یہ کوشش آپ کی اس تحریک میں شامل ہوگی اور ہمیں بھی خوشی ہوگی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ جو ہماری جماعت ہے یہ جو مہاجر قومی مومنٹ ہے اگر یہ رات و دن محنت کرتی ہے اور اگر آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ لوگ صرف ہمیں تعریفی کلمات سے بھی اگر نواز دیں گے تو یقین کریں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم صحیح سندھ کامزن ہیں آنے والے الیکشنز میں یہ فیصلہ کریں گے چیئرمن صاحب کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں ایک جماعت کو بلکل کھلی عام ان کو ہر جگہ جلسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے ہم نے تین جلسوں کی اجازت مانگی ہمارے تین جلسوں کی اجازت ہمیں منع کر دی گئی اور ایک غیر اعلانیہ غیر اعلانیہ طور پر ہماری جماعت کو دوانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ان صحافیوں کے خلاف ایک ریاستی تشدج شروع کر دیا گیا ہے جو مہاجر قوس کے لیے آگے ہیں اور یقین کیجئے میں پھر ہر بار میں اختیار کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں درخواست کرتا ہوں خدا کے لیے ہمیں محب وطن سمجھیں ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے آپ خود نہیں ہیں آپ اتار کا لفظ استعمال کبھی مت کیجئے گا یہ ہمارے لیے دھل ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم